اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو یونائٹ آٹو موٹر سپورٹس بائی عمر اشرف ویورز آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں یاما آر سکس دوہزار چونہ کا موڈل ویری نیڈ ان کلین کنڈیشن بائی آج اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اس کی کنڈیشن سے آگاہ کریں گے ساؤنٹ ڈیس کروائیں گے اور پرائس کے بارے میں بات کریں گے اس بائی کے ریویو سٹارٹ کرنے سے پہلے یاما آر سکس کے کچھ جنریک سپیکس کے بارے میں بات کرتا چلوں تو آر سکس بیسیکلی چھے سو سی سی ان لائن فور ٹاک انجن ای 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 فائی ٹیکنالوجی وارٹر کول کے ساتھ فورٹ سرینڈر بائیک ہے اور ایک سو تیریس اشاریہ ساتھ ہارس پاول پیڈیوز کرنے کی یہ بائیک صلاحیت رکھتا ہے سکس پیرز ریورز گیل ٹرانس مشن ہمیں اس میں دے دی جاتی ہے پاکستان کے اندر یاما آر سکس بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس کا سنڈنگ پاسچر اتنا کمفرٹیبل نہیں ہے جن لوگوں میں میں بھی شامل ہوں میرے بھی پوائنٹ اف یو سے اس سے زیادہ کمفرٹیبل ہونڈا سی بی آر ہے بٹ ہر چیز کے اپنے پلس اور نیگٹیوز ہیں آر سکس اپنی خوبصورتی کی وجہ سے ینگ جنریشن کے اندر کافی زیادہ پاپولر ہے آج اس بائیک کے بارے میں بات کرتے ہیں جی آپ کو لے کے چلتے ہیں اس کا 360 دکھاتے ہیں کنڈیشن کے بارے میں اگاہ کریں گے اور بات کریں گے پرائیس کے بارے میں تو وقت آیا کہ یہ بغیر چلتے ہیں اپنے 360 کی جانے جی تو ویورز فرنٹ لوک آف دیکھ سکتے ہیں یاما آر سکس کی اس بائیک کے اوپر ہیڈ لائٹ کے اوپر سموک پیپر لگایا گیا ہے اور اس بائیک کے اندر فرنٹ کے اوپر ایک سو بیس ستر سترہ کا برانڈ نیو شنگو کا ٹائر لگایا گیا ہے ایس تی پروجیکٹ کا اس کے اوپر ایکزاؤس لگا ہوا ہے سونگ آم کی کنڈیشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نیڈ اینڈ کلین ہے یہ تھوڑا سا نشان ہے جو کہ ایکزاؤس کی وجہ سے ہوتا ہے اس کے سائٹ فوٹ پیکس بھی آپ دیکھ لیں کسی قسم کا کوئی نشان نہیں ہے فریم نیڈ اینڈ کلین سیٹ سی کنڈیشن سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ بائیک کی مائلج کیا ہے بائیک ٹوٹلی اپنے پینٹ کے اندر ہے کاربن فائبر اس کے اوپر سٹگر لگایا گیا ہے ایک پاورفل مونو شاک یہاں پر ہمیں دے دیا جاتا ہے ریئر کے اوپر لائٹ کو بھی سموک کیا گیا اپنی اوریجنل لائٹ ہے جس کو سموک پیپر لگایا گیا ہے اس سائٹ سے بھی ویورز آپ کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں کنڈیشن اس سائٹ سے بھی بلکل نیڈ اینڈ کلین ہے کوئی جو ہے اس کے اوپر سٹیچ موجود نہیں ہے ٹینک کی کنڈیشن آپ دیکھیں بلکل ساف ستری نیڈ اینڈ کلین لیے جل دیں جی سائٹ کے فریم کی جانے تو فریم کی کنڈیشن بھی آپ دیکھ لیں انجن کی کنڈیشن کوئی کسی قسم کا سپورٹ نہیں اور بڑا نیڈ اینڈ کلین کنڈیشن کا یہ بائک ہے سائٹ فیرنگ اس پورے بائک کے اندر تھوڑا سا ٹچ اپ یہاں پر ہمیں ملتا ہے اس بائک کے اندر یہاں سے لے کے یہاں تک یہ تھوڑا سا ٹچ اپ اس بائک کے اندر موجود ہے اتنا باقی پوری بائک میں کسی قسم کا کوئی ٹچ اپ موجود نہیں ہے ٹوٹل اپنے پینڈ کے اندر ہے آفٹر مارکٹ لیوردس بائک کے اوپر لگائے گئے ہیں ہینڈل کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں نیڈ اینڈ کلین ہے شاک کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل نیڈ اینڈ کلین ہے رائٹ سیٹ کے اوپر آپ کو کل سوچ کی اپشن دی جاتی ہے سیل سٹارٹر کی اپشن دی جاتی ہے اوڈیو میٹر کی اپشن دی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ہمیں ٹرپ میٹر کی اپشن دی جاتی ہے ٹرپ اے ٹرپ بی دوروں اپشن دی جاتی ہیں اور آرپی ایم کی اپشن دی جاتی ہے چیک انجن لائٹ کی اپشن دی جاتی ہے ان کیس اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ایشو ہوگا تو چیک انجن لائٹ آجے گی بائک کی جو مائلیج اس وقت اس کے میٹر کے اوپر ہے that is 13339 یعنی 13349 کلومیٹر یہ بائک چلا ہوا ہے ٹینک کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت ایک سٹکر لگا ہوا ہے اوورال بائکی گرنیشن کی اگر میں بات کروں تو 9.5 آٹ اف ٹین ہے کافی زیادہ اچھی گرنیشن کا یہ بائک ہے لے کے چلتے ہیں اب آپ کو اس کا ساؤنڈ ڈیس کرواتے ہیں اور بات کرتے ہیں پرائس کے بارے میں جی تو ویورز یہ دیکھا آپ نے کمپلیٹ ساؤنڈ ٹیسٹ ریویو آف دس یاما آر سیکس جو کہ دوہزار چودہ کا موڈل ہے آپ نے ریویو میں دیکھا کافی نیڈ انڈ کلین بائک ہے کنڈیشن بھی بہت اچھی ہے اور اس بائک کی جو پرائس دیمانڈ کی جا رہی ہے وہ بائس لاکھ روپے ہے ٹوئنٹی ٹو لاکھ روپیز اس بائک کی پرائس دیمانڈ کی جا رہی ہے اس بائک کو پرشیز کرنے کے لیے آپ ہمارے شوروں کو وزٹ بھی کر سکتے ہیں یا سکین پر دیئے گئے نمبر کے اوپر ووٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں نیکس ویڈیو در کے لیے اجازت دیجئے گا اللہ آنے کے بات